ایک گھنٹہ باقی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا علی امین گنڈاپور اسلحہ اور ڈنڈا بردار فورس لے کر آ رہے ہیں خبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کو لیا جا رہا ہے دو اینڈ ڈائے کا لفظ برداشت نہیں کریں گے قانون ہاتھ میں لینے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا جلسے میں نو مئے کا کوئی اشتہاری ہوا تو دیکھا جائے گا رات کو انہوں نے شیشے توڑے جلاو گھراو کیا کیا آگ لگانا کسی جماعت کا ٹریک ریکارڈ ہو سکتا ہے مزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا کافلہ لاہور جلسے میں شرکت کے لیے رواں دھواں ذرائع کے مطابق علی امین کے پارٹی قیادت اور انتظامیاں کو غیر ضروری گفتگو نہ کرنے کی اقین دہانی سینئر قیادت سے بھی تقریر سے متعلق مشاورت کی واضح کے بعد بفاقی اور سبائی دارے رکاوٹ نہیں ڈالیں گے مصروف ہوں گے جلسے کے اندر تو چلیں ریٹن مافی نہ بھیجوائیں جلسے کے اندر وہ مافی مانگ لیں گے وہ اس کو ہم کافی سمجھیں گے تو جو انہوں نے وعدہ کیا ہے مافی کا گنڈاپور کی وہ جلسے کے اندر مافی کو ہم اکسپٹ کر لیں گے دوسری بات کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا اس کی اجازت قطعی طور پر نہیں دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو ٹائم دیا گیا ہے چھے بجے تک کا اس کے اندر جلسہ کو ختم کرنے کی ذمہ داری منتظمین کے اوپر آئد ہوتی ہے وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری نے کہا یقین دہانی کرائے گئی کہ علی امین گنڈاپور مافی مانگیں گے تحریری مافی نہیں مانگ سکتے تو جلسے میں ہی مانگ لیں شیر افضل کو کرونا ہو گیا عمر آیوب کی طبیعت بھی خراب ہو گئی بانی پی ٹی آئی جلسوں کے ذریعے باہر نہیں آ سکتے بانی پی ٹی آئی کے اپنے بچے کیوں جلسے میں نہیں آ رہے پنجاب کے عوام مصروف ہیں جلسے کے لیے پی ٹی آئی اپنے لوگ لے کر آئے چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر نے کہا تحریک انصاف پر اون جلسہ کرے گی انتظامیہ رکاوٹیں کھڑی نہ کرے اینو سی جاری کرنے پر انتظامیہ کے مشکور ہیں آپوزیشن لیڈر عمر آیوب بولے رکاوٹیں ہوئیں تو ہمارے پاس مشینری ہے راستہ کھولتے جائیں گے تاریخی جلسہ ہوگا سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا پی ٹی آئی پنجاب سے مسترد ہو چکی ہے خیبر پختونخواہ کے سرکاری ملازمین اور مشینری کے ہمراہ سرکس لگانا چاہتے ہیں خیبر پختونخواہ کی رسکیو گاڑیاں ایمبولنسز اور کرینز لاکر انتشار پھیلانا ان کا اصل مقصد ہے مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ بریسٹر سیف نے کہا پنجاب حکومت کے وزراء اپنے بلڈ پریشر پر قابو رکھیں پنجاب انتظامیاں بدحواسی کا شکار ہو چکی ہے خود ہی ایسو پیز کی دھجیاں اڑانا شروع کی کارکنان کی پکڑ دھگڑ اور راستے بند کرنا شرمناک ہے لاہور میں نہ کوئی سڑک بند ہے نہ ہوگی پنجاب حکومت نے کہا انہیں لاہور آرے دے رہے ہیں یہی بڑا احسان ہے جلسے میں شرکت کرنے والوں کیوں کو پوری توازو کریں گے مریم نواز کے ہدایت ہے پی ٹی آئی کو قانون کے مطابق جلسہ کرنے کی مکمل آزادی دی جائے بہریک انصاف کے لاہور جلسے کے لیے خیبر پختونخواہ کے سرکاری وسائل کا مبینہ استعمال مختلف ازلا سے سرکاری مشینری سوابی منتقل کی گئی کرینز، ایمبلنسز، فائر ٹینڈرز اور دیگر گاڑیاں شامل خیبر پختونخواہ حکومت کا موقف لینے کی کوشش وزیراعلا صاحب میرے ساتھ دیکھتا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میں بھی حاضر ہوں میدان بھی حاضر ہے لیکن ان کو یہ کہتا ہوں کہ ناشنے والے گھوڑے جو ہیں وہ میدانوں میں نہیں دوڑتے وزیراعلا خیبر پختونخواہ کو کہتا ہوں ناشنے والے گھوڑے میدان میں نہیں بھاگتے میرے گوانر ہاؤز میں دو پنجرے خالی ہیں گوانر فیصل کریم گنڈی کا تنز کہا پی ٹی آئی رہنما نہیں چاہتے کہ سابق چیئرمند باہر آئیں خیبر پختونخواہ حکومت کو صرف کر اپشن اور گالم گلو چاہتی ہے ان کو امن و امان سے کوئی سروکار نہیں گوانر راج آئینی اپشن ہے سرطح حال کے پیش نظر لگتا ہے سیاسی عتیموں کو کبھی سیاسی شہید نہیں بننے دوں گا قدر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ایک اور کیس میں زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد انصداد درشدگرد یادالت اسلام آباد میں مقدمے کی سماعت آمر محمود قیانی واسق قیوم عباسی کے بھی وارنٹ جاری عمر تنبیر بٹ مسلسل غیر حاضری پر اشتہاری قرار کیس کی سماعت تین اکتوبر تک ملتبی علی امین گنڈاپور کو پانچ اکتوبہ تک کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے بشاور ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامات جاری کر دیا علی امین کے خلاف وفاق اور پنجاب میں درج مقدمات کی تفصیلات کی درخواست گزار کو فرہم کرنے کی ہدایت حکم نامے میں کہا کسی مقدمے میں گرفتار کرنا ہو تو عدالت کو پہلے آگاہ کیا جائے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا مخصوص نشستوں کے فیصلے پر اطلاق نہیں ہوتا فہریک انصاف کا بارہ جولائی کے مختصر فیصلے کے پیراگراف دس کی وضاحت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع ایک اور نرخواست دائر کر دی کہا سپیکر کے خطوط کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں قرار دیا جائے کہ الیکشن کمیشن فیصلے پر عمل سے انکار نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستیں دوسری سیاسی جماعتوں کو دینے سے روکا جائے کپریم کورٹ بار اسوسییشن کا پریکٹس پروسیجر صدارتی ترمیمی آرڈیننس پر اظہار تشویش کہا صدارتی آرڈیننس وقلہ برادری کی طویل جدوجہد سے انحراف ہے آرڈیننس کے اجرا کے وقت اور اندراج پر بھی گہری تشویش ہے ترمیمی صدارتی آرڈیننس آئین عدلیہ کی آزادی اور ونیادی حقوق کے تحفظ کے لیے نقصان دے ہے عدلیہ اور پارلیمان تحمل کا مطاہرہ کریں تحمل سے کام نہ لیا تو پورا نظام پٹری سے اتر سکتا ہے ٹیکسز میں دبے عوام پر مزید ایک ہزار عرب روپے کے ٹیکس لگانے کی تیاری ٹیکس اداف پورے کرنے میں ناکامی پر منی بجٹ تیار ذرائع کے مطابق ستمبر کا ٹیکس حدف گیارہ سو عرب مقرر روامہ کے پہلے بیس دن میں ایف بی آر صرف ساڑھے چار سو عرب روپے جمع کر سکا منی بجٹ میں سیلز اور ویڈ ہولڈنگ ٹیکس بڑھانے کی تجویز ٹیکس استثناء ختم کیا جائے گا این پی کا خیبر پختونخواہ کی صورتحال پر پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ ایمل ولی خان نے کہا جنوبی اضلاع رات کے وقت نو گو ایریا بن جاتے ہیں بد امنی پر پارلیمان اور تمام سٹیک ہولڈرز کا مشترکہ اجلاس بلانے جائے صوبائی حکومت قیدی چھڑانے اور وفاقی حکومت قیدی اندر رکھنے کی کوششوں میں ہے سرکاری ملازم شہر کے انتقال کے بعد بیوہ کو ملنے والی سرکاری نوکری دوسری شادی پر ختم نہیں ہو سکتی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کہا بیوہ کو دوسری شادی کی بنیاد پر نوکری سے نکالنا شریعت کے قوانین کی خلاف پرزی ہے سنگل بینچ کا فیصلہ اور بیوہ کو نوکری سے نکالنے کا نوٹفیکیشن کا ادم قرار لاہور ملتان راولپنڈی سمیت پنجاب کے بارہ اصلاع میں میڈیکل داخلہ ٹیسٹ کے دوران موبائل انٹرنیٹ سروس موطل رہیں گی وفاقی وزارت داخلہ کی پنجاب حکومت کی سفارش پر پی ٹی اے کو ہدایات امتحانی مراکس کے پانچ سو میٹر کی حدود میں موبائل انٹرنیٹ سروس موطل رہیں گی میڈیکل داخلہ ٹیسٹ کل شیٹیون تابق صوبائی مشیر سند اسماعیل ڈاہری حیدر آباد سے گرفتار پولیس کے مطابق اسماعیل ڈاہری کو منشیات اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا اسماعیل ڈاہری نے مقدمہ کو جھوٹا کرا دے دیا پیٹرولیم مسنوات قیمتوں میں کمی کی اثرات ریلوے کے قرائےوں میں دس فیصد کمی کا اعلان اے سی کلاس کے قرائے کم ہوں گے نئے قرائے 23 ستمبر 2024 سے ناپس ہوں گے ہنکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے ترجمان ایف بی آر نے کہا گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں اضافہ نہیں ہوگا گوشوارے نا جمع کرانے والوں کے بجلی اور گیس کے کنیکشن منکتا کیے جا سکتے ہیں انٹی ناکوٹکس فورس کی جنوبی پنجاب میں اہم کارروائی سوشل میڈیا کے ذریعے طلبہ کو منشیات سپلائے میں ملوث دو ملزم گرفتار بڑی تعداد میں منشیات پر آمد پر شہر و فروس کے علاقہ کنڈیاروں میں ٹرین سے گر کر بچی سمیت تین افراد جہاں بہاق فیملی کو ٹرین میں سوار ہوتے وقت حادثہ پیش آیا لاشیں ورسہ کے حوالے کر دی گئی موسیقی